بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں حمود السیر صاحی ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل ایشیوز آج کا لیگل ایشیو یہ ہے کہ کمپرومائز کوئی افینس کمٹ کر دیتا ہے جگڑا ہو جاتا ہے لڑائی ہو جاتی ہے مرڈر ہو جاتا ہے تو کیا سیٹلمنٹ ہو سکتی ہے between the parties criminal case چل رہا ہے اس دوران صلاح ہو سکتی ہے اپیل چل رہی ہے اس دوران صلاح ہو سکتی ہے اس سے پہلے صلاح ہو سکتی ہے تو صلاح کیسے ہو سکتی ہے criminal case میں یہ آج کا ہمارا topic ہے تو کیا صلاح ہونے کے consequences کیا ہوں گے parties جو مجرم ہیں یا ملزم ہیں کیا وہ بری ہو جائیں گے تو اس کے بارے میں تھوڑی سی گھتگو کر لیتے ہیں مثال کے طور پر اگر criminal case ہے تو اس کی مختلف stages ہو سکتی ہیں سب سے پہلی stage یہ ہو سکتی ہے F.I.R. درج ہوئی F.I.R. درج ہونے کے بعد سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ investigation شروع ہو جاتی ہے ہماری جو پولیس ہے تھانے دار ہیں تو وہ ایک آئیو کو point کر دیا جاتا ہے آئیو یہ investigating officer ہے اس case کا specific case کا investigation شروع کر دیتے ہیں investigate کر رہے ہیں collection of evidence کر رہے ہیں کچھ ثبوت شواہد اکٹھے کر رہے ہیں اس دوران parties کی آپ اس میں settlement ہو جاتی ہے کہتے ہیں چھوڑو جی لڑائی جگڑے میں کیا رکھ ہے F.I.R. وکیلوں کو فیصے پے کرنی ہے تو ہم اس سے بہتر ہے آپ اس میں صلاح کر لیتے ہیں تو وہ آپ اس میں صلاح کر لیتے ہیں تو کیا ہوگا اس دوران ابھی تو case چلا بھی نہیں ٹھیک طرح سے تھانے میں ہے تو اس دوران ہی جناب یہ کام صلاح پہ آ گیا تو یہ کیا کرے گا آئیو جو ہے investigating officer parties کو بلائے آج ہو تشریف لے ہو settlement ہو گئی ہنجی ہو گئی کوئی پریشانی tension no اب کچھ cases ہوتے ہیں قابل رازی نامہ کچھ نا قابل رازی نامہ compoundable offenses non compoundable offenses یہ آپ کو مل جائیں گے CRPC کے اندر اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ کون سا offense ایسا ہے compoundable ہے کون سا offense ایسا ہے non compoundable ہے تو یہ ان دونوں کی difference کوئی offense ہو جاتے آپ کو پوچھے یہ قتل ہو گیا تو یہ قابل رازی نامہ یا نا قابل رازی نامہ آپ نہ پتا ہو آپ کا کام ہے فوراں CRPC کھولیں اس کا جنابیہ علی آپ second schedule نکالیں اس کے اندر column no 6 دیکھیں second schedule کے اندر بہت بہت سارے offenses پی پی سی کے بہت سارے offenses دی ہیں اور اس کے column no 6 کو دیکھیں گے ملاحظہ فرمائیں گے تو اس کے اندر لکھا ہوا compoundable ہے یا non compoundable ہے رازی نامہ ہو سکتا اس میں یا نہیں ہو سکتا اینی ہو تو یہ ادھر سے آپ کو مل جائے گا کہ compoundable ہے یا نہیں ہے CRPC کا second schedule آپ نے دیکھنا ہے CRPC کو آپ کھولیں گے اس کے اندر پر table سا بنا ہوتا ہے تو وہاں سے آپ کو مل جائے گا compoundable ہے یا نام compoundable کوئی بھی fence جو بھی آپ پہ لگا ہے آپ کی ایف آئی آر میں اینی ہو سولہ ہوگی یہ جی پارٹیز کی اب یہ کیا کرے گا آئی او آئی او یہ کرے گا کہ آہ بلا کے ان کے satisfy ہو کے پھر کہے گا اچھا آپ ایسا کریں کہ بیان الفی دے دیں آپ نے افیڈیوٹس ان کے لے لے گا جو گواہان ہے یا جو مدعی ہے ان کے بیان الفی لے لے گا اچھا جی ٹھیک رازی ماں ہو رہا ہے رازی نامو تو ہمیں کیا کہ بلا وجہ سے investigate لمبا چوڑا کرتے رہیں اور کیس کو لے کے چلتے رہیں اور بھی بہت سارے کیسز ہیں ان کو ٹائم دیتے ہیں وہ بھی خوش ہوگا کہ جان چھوٹی وہ سارے پھر ایسا نہیں کرے گا کہ پارٹیز کی settlement ہو گئی اور وہ کہے جناب ٹھیک ہے یہ لوگ پھاڑ کے ایف آئی آر ادھر پھینکے ایسا نہیں ایک procedure ہے ایک طریقہ کار ہے جب ایف آئی آر ایک دفعہ درج ہو جائے کسی procedure کے تحت ہی اس ایف آئی آر کو ختم کیا جا سکتا ہے اب یہ کیا کرے گا ان کا جناب لکھے گا ان کے بیان الفی لے گا collect کر کے تو جا کے magistریٹ صاحب کے پاس جو علاقہ magistریٹ اس علاقے کیوں گے ان کے پاس پہنچائے گا کہے گا یہ offense ہوا تھا یہ ایف آئی آر اور یہ پارٹیز کی آپ اس میں صلاح ہو گئی ہے یہ ان کے بیان الفی ہیں تو کوٹ پھر یہ اخراج رپورٹ جب اس کے پاس magistریٹ کے پاس جمع کروائے گا وہ اسے agree کر سکتا ہے disagree کر سکتا ہے پھر magistریٹ کہتا ہے ٹھیک ہے normally یہ ہی ہوتا ہے کہ پارٹیز کے سیٹلمنٹ ہو رہی ہے امن کے ساتھ وہ سوسائٹی کے اندر رہنا چاہ رہے ہیں litigation کو لڑائی کو بڑھانا نہیں چاہ رہے ہیں کوٹ بھی اس چیز کو appreciate کرتی ہے یہ جتے راضی نامہ کوئی جرم تھا تو کوٹ پھر کہتی ہے ٹھیک ہے اوکے تو اس کا کیس وہ ختم کر دیا جاتا ہے تو بندے جو ہیں اس کیس سے پھر وہ ازاد ہو جاتے ہیں لڑائی جگڑا ٹرائل اس کا نہیں چلتا پھر ایک طریقہ کاری ہو گیا دوسرا طریقہ کاری ہے کہ آئیوں نے پوری تفتیش کر لی تھی سولہ نہیں ہوئی وہ جناب پکڑ کے جو بھی اس کی finding تھی سارا کچھ collection of evidence سارا جمع کر کے تو عدالت میں ٹرائل میں اس نے چلان جمع کروا دیا کوٹ کے اندر پھر ٹرائل چلتا ہے ٹرائل کی کسی بھی stage کے اوپر اگر compoundable offence ہو تو parties آپ اس میں سولہ کر سکتی ہیں کوٹ کے اندر کہتے ہیں جی ہم نے رازی نامہ کر لیا سولہ ہو گئی ہے ہماری تو کوٹ بخوشی پھر اس کیس کو ادھر ہی وائنڈ اپ کر دیتی ہے ختم کر دیتی ہے ٹھیک ہے ان کی سولہ ہو گئی ہے کیس بھی قابل رازی نامہ تھا تو ان کی سولہ ہو گئی ہے تو ہمیں کیا ہے ترازہ کوٹ نے سزا دے دی اب اس کی اپیل چل رہی ہے کسی کیس کی اپیل چل رہی ہے اپیل کے دوران اپلیٹ کوٹ کا یہ حق ہوتا ہے رائٹ ہوتا ہے کہ وہ کسی پارٹی کا اگر اس دوران اپیل کے دوران pending اپیل کے دوران اگر پارٹیز کا compromise ہوتا ہے تو پھر یہ اپلیٹ کوٹ جو ہے یہ بھی اس کو کر سکتی ہے کہ جناب ان کا مثال کے طور پر ہائی کوٹ کے اندر کوئی کیس چل رہا ہو تو پارٹیز کہتی ہیں جناب settlement ہو گئی ہے ہمارا compromise ہو گیا compoundable offense تھا تو ہائی کوٹ کہتا ہے جاؤ جا کے نیچے بیج دیتا ہے تو پھر وہ record کرتے ہیں نیچے والے session judge صاحب ان کا record کر دیتا ہے compromise ان کے بیان الفی وغیرہ لے کے satisfaction کر لیتے ہیں session judge صاحب پھر اپنی تسلی کر لیتے ہیں کہ کہیں gun point پہ زبردستی blackmailing کر کے تو settlement نہیں ہو رہی تو جب وہ satisfy ہوتا ہے پھر وہ اپنی report بنا کے کی basis کے اوپر ان کی خلاصی ہو جاتی ہے تو یہ یعنی applet code جو ہے وہ بھی compromise party کا اگر ہو جائے تو case کو ختم کر سکتی ہے تو یہ طریقہ کار تھا کہ کس طرح اب ایک question یہ بھی ہے کہ کون settlement کر سکتا ہے settlement کون کرے گا compromise کون کرے گا different صورت ہیں اس کے اندر 345 CRPC اس کے اندر لکھا ہوا ہے اس کے اندر بھی اسی طرح table بنے ہوئے ہیں اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کون سی party settlement کر سکتی ہے مثال کے طور پر اس کا subsection 1 ہے اس کے اندر لکھا ہوگا کہ آپ جناب یہ یہ والے offences ہوں گے اس کے اندر party جو affected party ہے جس کا نقصان ہوا ہے جو injure ہوا جو زخمی ہوا تو وہ party settlement کر سکتی ہے پھر آگے subsection 2 سارے sections کے آگے آگے کچھ نہ کچھ وہ لکھا ہوا ہے مثال کے طور پر subsection 2 کے اندر لکھا ہوگا کہ یہ یہ والے جو پی پی سی کے offences ہے ہو سکتا ہے اس میں settlement اگر compoundable لیکن with permission of court court کی permission ہوگی تو اس میں settlement ہوگا یہ بھی اس کے اندر لکھا ہو سکتا ہے اگر کوئی lunatic ہے کوئی بندہ پاگل ہے مجنون ہے اس کا کوئی loss ہوا ہے اب وہ settlement اسے کیا settlement کا یا compromise کا تو پتہ بھی نہیں اس کے بھی آپ پہ پھر اس کے بڑے جو ہیں تو وہ کر سکتے ہیں کوئی بندہ مار گیا ہے compoundable ہے لیکن اس صورت میں پھر اس کے وارسان جو آپ وہ کر سکتے ہیں دیت لی جا سکتی ہے تو یہ طریقہ کار procedure بتا دیا گیا پہلے تو compoundable اور non compoundable یہ ہمیں پتا چلے صلاح نامہ اس میں ہو سکتا ہے یا نہیں مثال کے طور پر terrorism کا case ہو صلاح نہیں ہو سکتی rape کا case ہو صلاح نہیں ہو سکتی اب اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے ٹوٹ کے تو وکلانے نکالے ہوتے ہیں یہ ناقابلے راضی نامہ جی اس میں صلاح نہیں ہو سکتی ریپ کا case ہے یا کوئی ایسا آپ کیا کریں اس میں تو صلاح نہیں ہو سکتی تو صلاح parties کی ہو سکتی ہے گھر میں بیٹھ کے صلاح کر بھی سکتے ہیں ظاہر ہے settlement تو possible ہے لیکن قانون کہتا ہے کہ اس میں راضی نامہ ہم نہیں مانیں گے کوٹ کہتی ہے ہم تو راضی نامہ یہ تو ناقابلے راضی نامہ اس میں ہم نہیں مان سکتے پھر کیا اس کا ٹوٹکا ہے اس کا ٹوٹکا یہ ہوتا ہے پھر وہ جو گواہ اور مدعی ہیں وہ سارے وہ ریزائل کر جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب ہم اس میں جو ہے وہ ہم نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں تھا ہمیں تو غلطی لگی تھی وہ تھانے دار نے جو ایف آئی آر میں لکھ دیا یہ تو نہیں تھا وہ کواہ تو کچھ اور طرح سے ہوا تھا وہ بندے تو یہ والے تو نہیں تھے کوئی اور تھے تو اس طرح سے اپنی statement سے ریزائل کر جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے پھر وہ جب جب کیس کا فیصلہ کرنا ہے جاج صاحب نے تو کس کی bases پہ کرنا ہے evidence کی base پہ evidence جو تھی گواہ جو تھے جو مدعی تھا وہ پھر جاتے ہیں اپنی statement سے تو پھر جاج صاحب کہتے ہیں اچھا یہ پھر گئے ہیں no evidence کا case ہے تو اس کو quit کر دیتے ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو یہ اس طرح سے وہ اگر suppose کوئی case ایسا نہ قابل راضی نامہ case ہے اس کے اندر بھی پھر راضی نامہ ہو جائے تو اس طرح سے بندے کو نکالا جا سکتا ہے تو امید ہے آپ نے آج کون سے cases قابل راضی نامہ اور نہ قابل راضی نامہ ہوتے ہیں کہاں سے ملتے ہیں یہ کون سے schedule کے اندر ہوتے ہیں پھر کون کون سی party settlement کر سکتی ہے compromise کر سکتی ہے کس کے بحاف پہ کر سکتی ہے اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ سیکھ لیا ہوگا مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہی thank you very much